اسلام علیکم ورڈرز ملٹی فوڈ ہب آج میں آپ کو ڈونرز بنانا سکھاؤں گی جو کہ بہت ہی سوفٹ اور ڈیلیشیس سے بنتے ہیں اور اس ویڈیو کو آپ نے لازمی دیکھتا ہے تو سارٹ کرتے ہیں اپنے رسپی کو بنانا تو یہاں پر میں نے اس کے لئے انگریڈنس دیئے ہیں جن میں دو کپ میدہ لی لیا ہے میں نے چھان لیا تھا چار ٹیبل سپون میں نے مکھن لیا ہے ملٹڈ ہے یہ ون ٹی سپون ایسٹ یعنی کہ خمیر لے لیا ہے اس کے علاوہ ہم اس کے لئے چاہیے ہوگا فور ٹیبل سپون شوگر چینی نارمل شوگر ہے اس کے علاوہ ایک عدد انڈا چاہیے روم ٹیمپریچر پر ہونا چاہیے اور ہم نے یہاں پہ لینا ہے آدھا کپ نیم کرم دودھ بہت زیادہ گرم نہ ہو اس بات کا خیال رکھئے گا اس کے علاوہ ہم نے ہاف ٹی سپون کے برابر نمک لے لینا ہے اس کی درو محمود پر ایسٹ کیے پویل مت ایٹ کی ذا اور ایٹ کریں گے مره ایسٹ ایسٹتیا کھے رکھے گا اور جس بھی ڈو کے اندر خمیر یعنی کہ ایس چاہتا ہے اس کا ہمیشہ سوفٹ سا ڈو تیار کیا جاتا ہے تو میں اس کا ایک سوفٹ سا ڈو تیار کرلوں گی اس کے اندر میں نے صرف دود اور انڈر ہلا ہے اسی کی مدد سے میں پورا ڈو بنا لوں گی لیکن اگر آپ کا نا گوند آجائز سے تو آپ تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اس کی ضرورت نہیں پڑتی تو یہ دیکھیں میں اسے نیڈ کرلوں گی ایس کی ایکسپائری کا خیال رکھنا ہے اگر آپ کا ایسٹ اچھا ہوگا تو ہی آپ کی ڈو اچھی بنے گی نہیں تو وہ رائز نہیں ہوگی اور آپ کی ڈونرز بھی اچھے نہیں بنیں گے تو اس بات کا خیال رکھئے گا تو یہ دیکھئے میں اسے گوند لوں گی اس کے بعد تھوڑا سا میدہ ڈس کروں گی کاؤنٹر پہ اور اسے اس طرح سے نیڈ کرنا سٹارٹ کر دیں گے مسلسل دس منٹ تک نیڈ کریں گے پہلے آپ کو محسوس ہوگا یہ بہت زیادہ چپ چپا سا ہو رہا ہے ہاتھوں پہ بہت زیادہ چپک رہا ہے لیکن اس میں کوئی گھبرانی کی بات نہیں ہے آپ نے مسلسل پندرہ منٹ تک اسے نیڈ کرنا ہے یہ دیکھیں پہلے چپ چپا سا ہوگا لیکن ایک وقت آئے گا آپ جب مسلسل نیڈ کریں گے تو یہ ایک سوفٹ سا دو تیار ہو جائے گا اور آپ کے ہاتھ میں بالکل بھی نہیں چپکے گا تو ٹھیک ہے اس بات کا خیال رکھئے گا ہاتھ میں نہیں چپکا ہمارا دو تیار ہو چکا ہے میں نے اسے مسلسل پندرہ منٹ نیڈ کیا تھا یہ دیکھیں ریڈی ہو چکا ہے دو اور اب ہم باول کے اندر تھوڑا سا آئیڈ کر دیں گے تاکہ تب یہ رائز کرے تو یہ چپکے نہیں جب ہم سے نکالیں باہر میں اور آم سے نکل جائے تو اچھے طریقے سے کنارے پہ بھی لگا دیں گے اور اس دو کو رکھیں گے اس کے اوپر بھی ہلکا سا آئیڈ لگا دیں گے بہت زیادہ نہیں اسے کور کر کے رائز کرنے کے لیے چھوڑیں گے گرمیاں ہے تو دو گھنٹے انف ہے آپ نے اسے کی گرم جگہ پہ لگ دینا اسے اچھے سے کور ہونا چاہیے لیکن اگر سردی ہیں تو تھوڑا ٹائم لگے گا تو میرا دو گھنٹے میں رائز ہو چکی تھی دیکھیں دو گھنٹے ہو چکے ہیں رائز ہو گئی ہے اسے اس طرح سے باہر نکال لیں گے ہم باول کے اندر سے تو اب میدہ دسک کریں کاؤنٹر کے اوپر اب دوبارہ سے اسے ہلکا سا نیڈ کر لیں گے اور یہ ایسی بھی بہت ہی جلدی اور بہت ہی ایسی بندگی سے بہت سوفٹ بلکل بزار جیسے ڈونرز تیار ہوتے ہیں ضرور ٹرائے کرنا ہے آپ نے اسے سپی کو تو یہ دیکھیں میں اس طرح سے ہلکا سا نیڈ کروں گی اسے اور اسے دو سیکشنز میں ڈیوائیڈ کر لوں گی اسکریپر کی مدد سے اسے درمیان سے اس طرح سے کٹ لکا لیں گے اور نہ ہی بہت زیادہ موٹا تو میڈیم سا آپ نے اسے بیلنا ہے یہ دیکھیں اب میں آپ کو اس کی تکنا چیک کراتی ہوں اتنا آپ نے بیل لینا ہے اور اگر آپ کے پاس کٹر نہیں ہے دونرز کٹر تو آپ کسی کلاس کے مدد سے اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں لیکن جن کے پاس ہے وہ کٹر سے بھی کریں تو میں نے ہاں پہ ایک پیسٹری کٹر لے لیا تھا اس کے پیچھے سے میں کٹ کر رہی ہوں دونرز کو یہ دیکھیں تو آپ چھوٹا ہم لوگ کٹر لے لیں گے اور اس سے اس طرح سے درمیان سے کٹ کر لیں گے دونرز کی شیپ دیں گے اسے چار دونرز کو اس طرح سے کٹ کر لوں گی اور یہ درمیان سایٹ پر رکھیں گے اسے دوبارہ سے دو کے اندر دھال کے دوبارہ سے بیل لیں گے ہم اور اسے پلیٹ میں رکھیں اور اس طرح سے سارے ریڈی کر لوں گی یہ دیکھیں یہ ہو چکے ہیں اتنا موٹا رکھنا ہے آپ نے تو اب ہم اسے دوبارہ سے کور کریں گے اور دوبارہ سے رائز ہونے کے لئے چھوڑیں گے یعنی کہ آپ نے اسے دوبارہ سے پروف کرنے کے لئے باہر ہی کاؤنٹر پر ہی چھوڑ دینا اچھا سے ڈھکا ہو کسی بھی کپڑے کے مطلب سے ڈھک دیں آپ اسے اور اسے پندرہ منٹ کے لئے پروف کرنے کے لئے چھوڑ دیں جب تک کہ یہ رائز ہو رہا ہے ہم اپنا آئل رکھ دیتے ہیں گرم ہونے کے لئے تو یہاں پہ میں نے آئل لے لیا تھا اور اسے اتنا گرم کرنا ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں ہیٹ محسوس ہو ہلکی لکی تو میڈیم فلیم کر دیئے ہی گرم ہو رہا ہے تب تک ہمارے ڈونٹس بھی رائز ہو چائیں گے تو یہ دیکھیں پندرہ منٹ ہو گئے تھے ڈونٹس دیکھیں رائز ہو گئے اپنے سائز میں ڈبل ہو چکے ہیں یہ دیکھیں اور بس اب ہم اسے فرائے کرنا سٹارٹ کریں گے تو بہت زیادہ تیل نا گرم ہو اتنا کہ آپ کو ہیٹ محسوس ہو تو اس پوائنٹ پہ آپ نے سائز ڈونٹس اٹ کر دینا ہے میڈیم ہی فلیم پہ آپ نے اسے فرائے کرنا ہے تو یہ دیکھیں ہلکا ہلکا سا آپ نے اسے فرائے کرنا ہے اسے تو جب نیچے سے آپ کو گولڈن براؤن کلر نظر آئے تو آپ اسے ٹرن کر دیجئے بہت ہی احتیاط سے دیکھیں کتنا خوبصورت سا کلر آیا ہے گھر پہ بہت ہی زبردست بنتے ہیں اس ریسپی کو ایک بار لازمی ٹرائے کرنا ہے آپ نے تو یہ دیکھیں میں سارے ڈونٹس کو اس طرح سے پلٹ دوں گی یہ دیکھیں کتنے زبردست سے ہیں فلیم کو میڈیا میں ہی رکھے گا زیادہ ہائی ہوگی تو آپ کے جل جائیں گے ڈونٹس یہ دیکھیں میں ہلکا ہلکا سا اسے پریس کریں داکہ یہ آئل کے اندر ڈوب جائے تھوڑے سے یہ دیکھیں اب آپ کی من پسند کلر آ جائے تو آپ اسے نکال لیجئے تو یہ دیکھیں یہ تقریباً فرائے ہو چکے ہیں بس کلر دینا ہے اور یہ کلر بھی آ چکا ہے جتنا آپ کلر چاہیں تلا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے فرائے ہو گیا ہم اسے نکال لوں گی سارے ڈونٹس کو اس طرح سے نکال کے میں فرائے کر لوں گی تو یہ دیکھیں یہ ریڈی ہیں سارے ڈونٹس میں نے فرائے کر لی تو میں آپ کو دیکھاتے ہوں اس کا ٹیکچر کتنے سوفٹ بنے ہیں یہ دیکھیں کتنے زبردست سے سوفٹ سے بنے ہیں تو اب ادھر آ جاتے ہیں اس کے اوپر جو ہم لوگ نے ڈیکپریشن کرنی ہے اس کی طرف یہاں پہ میں نے چوکلٹ سوس لے لیا تھا اس کے علاوہ چوکلٹ سپرنکل لے لیا ہے میں نے اور کلر فل سپرنکلز بھی لے لیا ہے میں نے یہاں پہ اور چوکلٹ چپ چاہیے ہمیں اس کے لیے اب یہاں پہ ہم شوگر گلیز تیار کرنے اس کے لیے چار چمچ میں نے آئسنگ شوگر لے لی تھی اگر آپ کے پاس آئسنگ شوگر نہ ہو تو آپ گھر کی چینی کو پیس لیں بہت اچھے سے پیس لیں اس کے بعد اس سے چھاننا ہے لازمی چھانیے گا اس طرح سے بہت پتلی ہونی چاہیے لیکن اگر آپ کے پاس آئسنگ شوگر ہے تو ویلن گوڈ آپ وہ ہی اوز کریں اس سے یہ گلیز بہت اچھا تیار ہوتا ہے تو آپ نے یہ شوگر لینا ہے 4 ٹیبل سپون اور تھوڑا تھوڑا سا پانی ایڈ کرنا ہے بہت تھوڑا سا اس کے بعد اس سے چیزیں مک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے تھوڑا اور پانی ایڈ کرنا ہے اس کا گلیز بنا لینا ہے اچانک سے آپ ایڈ کر دیں گے تو آپ کو ہینل کرنا مشکل ہو جائے گا اس لئے بہت تھوڑا تھوڑا سا میں ایڈ کرنی یہاں پہ اس کے بعد اس طرح سے سارا مکس کر لیں گے پہلے آپ کو تھوڑا سا ہارڈ لگے گا تو آپ نے تھوڑا سا اور پانی ایڈ کرنا ہے اور اس کا ایک گلیز بنا لینا ہے بہت لیکوڈ نہیں رکھنا آپ نے یہ دیکھئے ہلکا سا ہلکا سا لیکوڈ ہونا چاہیے دیکھئے یہ ہمارا مجھے تھوڑا سا تھک لگ رہا ہے تو میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر لوں گی تھوڑا تھوڑا سا ہی ایڈ کیجئے گا تو یہ دیکھئے یہ ریڈی ہو چکا ہے اس طرح سے یہ گلیز ریڈی ہو گیا ہے ہمیں آپ کو ڈیفرنٹ سٹائلز کے ڈونٹ بنانے چاہیے آپ کو جو آسان لگے آپ کو بنا سکتے پہلے میں ایک ڈونٹ کو چوکر سوس کے اندر ڈپ کروں گی اچھے طریقے سے ڈپ کر لیں اور اب دوسرے ڈونٹ کو میں شوگر گلیز کے اندر ڈپ کروں گی جو آپ کے سامنے تیار کیا تھا میں نے آپ جس طرح سے مرزی اپنی مرزی کے مطابق ڈیکوریشن کر سکتے ہیں اب اس کے اوپر میں تھوڑے سے چوکر سپرنکلز لگا دوں گی تاکہ تھوڑا سا پریزنٹیبل لک ہو جائے اب ایک اور ڈونٹ لوں گی اسے میں چوکر سوس کے اندر ڈپ کروں گی اور اسے بھی لکھ لیں گے اس کے اوپر میں تھوڑے سے کالرفل سپرنکلز ایڈ کروں گی اسے بہت بیوٹیفل سا لک آ جاتا ہے آپ نے مرزی کے مطابق ڈیکوریشن کر سکتے ہیں جو آپ کو پسندہ ہے میں آپ کو ڈیفرنٹ آئیڈیاز دے رہی ہوں اب ہم کیا کریں گے چوکلیٹ یہ جو ہمارا سرپ ہے اس کے اوپر میں آئٹ کر دوں گی پنگ کلر آپ کو ہی بھی کلر آئٹ کر سکتے ہیں اب اس سے میں آپ کو ایک ڈونٹ تیار کر کے لکھاتے ہیں ایک ڈونٹ کو اس کے اندر ڈپ کریں گے اسے بہت خوبصورا سا لک آئے گا یہ دیکھئے اسے ڈپ کر کے رکھتے ہیں ہم ایک ڈونٹ لیں گے اور اسے ہم چوکلیٹ ساوس کے اندر ڈپ کریں گے اور اسے بھی رکھتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے چمچ کی مددل سے تھوڑا سا پنگ چو شوگر گلیز ہے اسے چوکلیٹ والے کے اوپر لگانا ہے یہ دیکھیں اور چوکلیٹ والے کو تھوڑا سا لے کے پنگ والے کے اوپر ڈزل کرنا ہے تو یہ آلٹرنیٹیو کلرز یہ بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے ایک اور ڈونٹ لیں گے اسے چوکلیٹ ساوس کے اندر ڈپ کریں گے یہ دیکھیں اچھے طریقے سے ڈپ کر لیں اب اسے ہم رکھ دیں گے اور اس کے پر میں تھوڑے سے چوکلیٹ چپ سائٹ کر دوں گی تو یہ ڈیفرنٹ ڈزائننگ تھی آپ کوئی بھی ڈزائن منا سکتے ہیں بچے سے بہت شوق سے کھاتے ہیں انجوائے کرتے ہیں تو آپ اسے لازمی ٹرائے کریں گے دیکھیں اس کے اوپر تھوڑے سے میں چوکلیٹ چپ سائٹ کر دوں گی تو اس طرح سے میں سارے ریڈی کر لوں گی تو مزدار سے ہمارے ڈونٹس ریڈی ہیں آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ضرور ٹرائے کرنا ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا ہے چالل کو سبسکرائب کرنا ہے تھانکیو پور ووچنگ اللہ حافظ